بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناظرین آج ہم بنائیں گے کچھے پپیتے کی سبزی کچھے پپیتے کی سبزی ناظرین پیٹ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے اور اسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے بلکل الگ سی تھوڑی سیس کی ریسیپی ہے تو آئیے فٹھا فٹ شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے ناظرین بیل کا ایکن جو ساتھ میں ہے اسے بھی پریس کر لیجیے گا سبسکرائبشن بلکو فری ہوتا ہے تو اب ہم سب سے پہلے ایک کڑائی کو گیس پر رکھ دیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا تقریباً ایک چھوٹا چمچ تیل ڈالیں گے تو سرسو کا تیل ہم پریفر کریں گے اس میں ہم نے ایک چھوٹا چمچ ہی زیرہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے لہسن باریک باریک کٹا ہوا تھا تو وہ ڈال دیا ہے اور دو رو چیزوں کو ہم ہلکا سا فری کر لیں گے تھوڑا سا ان کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پیاز تو یہ ہمیں پاس ایک پیاز تھی جسے ہم نے چاپ کر لی تھی ناظرین وہ ہم نے اس میں اٹ کر دی ہے اور اب ہم اسے تھوڑا سا بھون لیتے ہیں اس کے بعد اس میں کچھ یہ دیکھئے براؤن کلر ہو گیا ہے پیاز اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اور زیرہ اور لہسن بھی ساتھ ساتھ ہمارا فرائی ہو گیا تھا اب ہم ڈال دیں گے ہس میں ذائق کا نمک سب سے پہلے اور ساتھ ہی ہم نے ڈال دی اس میں ہلتی پاوڈر تو دھنیا پاوڈر تو ہمارا دھنیا پاوڈر چلا گیا ہے ہاف ہاف ٹی سپون ڈالا ہے دونوں چیزیں اور یہ ہماری لالوش پاوڈر چلا گیا ہے تو لالوش پاوڈر اپنے ذائقے کی مطابق لیکن تھوڑا کم ہی ڈالے گا تب ون فورت ٹی سپون ہم نے اس میں لالوش ڈالی ہے اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے سب بھونی آتے ہیں ایک دو کٹی ہوئی ہرمج بھی اس میں آٹ کر دیتے ہیں تو ہماری ہرمج چلی گئی ہے مسال اچھے سب بھون جائے گا جب اس کا آئل تھوڑا اوپر آ جائے گا تو ہم اس میں کٹے ہوئے نازجین پپیتے آٹ کر دیں گے اور مکس کر کے اسے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے پپیتے میں مکس ہو جائے پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اسے ہم میڈیم سلو فلیم پر کٹ کریں گے تو ہمارے لئے جی جی مسالے سارے اچھے طریقے سے پپیتے میں کوٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا ہے اور اسے ہم ڈھک کر نازجین کم سے کم پانچ سے سات منٹ کے لئے کوک کریں گے جب ہم ٹائم ہمارا پورا ہو جائے گا تو ہٹا کر دیکھیں گے کچھ آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا اب اسے تھوڑا سا چاہیں تو ہلکہ ہلکہ سا آپ میش کر لیں تو آپ کی ناظرین پپیتے کی سبزی بس آل مستیار ہے ہر دھنی آئٹ کر دیا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی پپیتے کی ایک ہلدی ریسیپی ناظرین پسند آئی ہوگی شیئر کر دیجئے گا ناظرین انشاءاللہ پھر سے ملیں گے ملیں گے چیسی ریسیپی کے سا